اور عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور برطانیہ میں کورونا کی تباہی رکھ نہ سکی چوبیس گھنٹوں میں امریکہ میں ایک ہزار آٹھ سو پچاس اور برطانیہ میں ناؤ سو ارتیس افراد جان سے گئے امریکہ اور برطانیہ میں کورونا وارث سے ایک روز میں ریکارڈ ہلاکتے ریپورٹ ہوئیں جبکہ دنیا میں وارث سے متاثرہ فرانس کی تعداد پندرہ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے امریکہ کی جان فارکنز یونیورسٹی کے عدادوں شمار کے مطابق جزیستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں ایک ہزار آٹھ سو پچاس جبکہ برطانیہ میں ناؤ سو ارتیس امبار ریکارڈ ہی گئی ہیں جو دونوں مالک میں ایک روز میں اب تک ہونے والی سب سے زیادہ حلافتی ہیں امریکی ریاستر نیورک میں قومی پرچم سرنبو کر دی گئے ہیں جہاں کرونا وارث سے اب تک ایک لاکھ اکیاؤن ہزار ایک سو اکتر افراد متاثر جبکہ چھے ہزار دو سو ارسچ افراد حلاف ہو چکے ہیں امریکہ میں مجمول ہلاکتوں کی تعداد چودہ ہزار سات سو ستانوے تک پہنچتی ہے جبکہ عالمی وعباد سے اب تک چار لاکھ پینٹس ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں پرچمہ نے بھی کرونا وارث سے ہلاک افراد کی تعداد سات ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ متاثرین کی تعداد بھی سات ہزار سات سو تیتیس ہو گئی ہے پین میں بھی ہلاک افراد کی تعداد سات ہزار نو سو باندھے ہے یعنی امریکہ سے کچھ کم تاہم جوارتی ملکی متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ سالس ہزار دو سو بیس ہو گئی ہے کرونا وارث کے باعث اب تک سب سے زیادہ ہلاکتیں اٹلی میں ہوئی ہیں جہاں سترہ ہزار چھ سو انہتر افراد اپنی جانوں سے آب دو بیٹے ہیں جبکہ فرانس میں یہ تعداد دس ہزار آٹھ سو انہتر ہیں تین میں تین ہزار تین سو پینٹس جبکہ ایران میں تین ہزار موستو تیرانزی افراد لکنا آجل بڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ جرمنی ہالینڈ اور بیلزیم میں دو دو ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں زنیاں بھر میں اب تک کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد پندرہ لاکھ انہیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ ساڑھے اٹھاسی ہزار سے زائد افراد زندگی کی بازی ہاں چکی ہیں